بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آپ اب آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں کمیٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سارے احباب ہم سے سوال کرتے ہیں ان سوالوں کی وجہ سے ہم اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقات کرتے ہیں دوسرے کام نیکی کے کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں تو میرے دوستو اور احباب بھی یہ بات دل میں آتی ہوگی انسان ہے ظاہر ایسی بات آتی ہے دل کے اندر تو ان سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ جب ایسا خیال آنے لگے دل کے اندر تو دل کو کسی دوسری طرف انسان متوجہ کرے کیونکہ ایسے خیال اکثر شیطان کی طرف سے آتے ہیں شیطان ہمیں اس نیکی سے دور کرنا چاہتا ہے ترہ ترہ کے وساویس ڈال کے کہ یہ انسان تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ وسفہ ڈالے گا کہ پتہ نہیں تیری تحجد قبول ہوتی ہے کہ نہیں کتنے عرصے سے تو تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں تیری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس قسم کے وساویس ڈال کے شیطان انسان کو اس نیکی والے کام سے دور کرنا چاہتا ہے اور اگر اس قسم کے خیال آنے لگے تو دل کو دوسری طرف متوجہ کیا جائے اگر دل متوجہ نہیں ہو رہا تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے دوستو توجہ سے سنیں ہمارے ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رمحت اللہ علیہ بڑے مشاہ میں سے گزرے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کو پتہ کرنا ہو کہ میری دعا قبول ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں اس کی قسمتی کیا ہے کیسے انسان کو پتہ کرنا چاہیے وہ اس طرح کہ اگر انسان نے فجر کی نماز پڑھی ہے زہر کی نماز کی اس کو توفیق ہو گئی تو وہ سمجھ لے کہ اس کی فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے اور اگر اثر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو وہ سمجھ لے کہ زہر کی نماز میری قبول ہو گئی اور اگر اس کو مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو وہ سمجھ لے کہ اثر کی نماز میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ میری مغرب کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اگر فجر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ میری رات عشاء کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے یہ قصوٹی ہے یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے ایک اتمران دیرانے کا شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اور آگے نیکیوں میں بڑھنے کا اس طرح آپ سوچیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ اور زیادہ عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں گے یہ ایک پٹرول کا درجہ رکھتا ہے اس طرح انسان سوچے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا جائے اور فرمایا کرتے تھے ایک سجدہ کے بعد دوسرے سجدہ کی توفیق ہو جانا یہ مطلب ہے کہ پہلا سجدہ قبول ہو گیا ہے ایک رکت پوری ہو جانے کے بعد دوسری رکت کی توفیق ہو جانا یہ مطلب ہے کہ پہلی رکت اس کی قبول ہو گئی ہے اسی طرح اور عبادت ہیں ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہو گئی دوسرے دن بھی ہو گئی تو سمجھ لے کہ کل والی اس کی جو تلاوت تھی وہ قبول ہو گئی اور جب کبھی ایسی توفیق نہ ہو فجر کی نماز پڑھی زور کی نماز کی توفیق نہ ہوئی تو سمجھ لے کہ میری فجر کی نماز قبول نہیں ہوئی تو اللہ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور اہندہ کے لئے عظم کرنا چاہیے کہ اہندہ انشاءاللہ مجھ سے نماز قضا نہیں ہوگی اور اسی طرح تلاوت کا مسئلہ ہے روزوں کا مسئلہ ہے یتنی بھی عبادات ہیں تمام عبادتوں کا یہی مسئلہ ہے یہی انسان سوچے گا اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ میرے اندازے کے مطابق نہیں ہے تو سامین آپ سوال کرتے رہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کا بھی اظہار کمنٹ کے اندر ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کریں شائر کریں تاکہ زیادہ زیادہ مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اگلی ویڈیو آپ جو سوال کریں گے اس کے مطابق ہم لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے محمد علی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ